موسیقی وہ توشہ خانہ میں امران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائٹ وہ ایک خائن ہے سرٹیفائٹ چور ہے یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے مقام عبرت ہے وہ دوزار اٹھارہ میں عبرت سی لاکر بٹھائے گئے جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے قانون اور انصاف اپنا رستہ بنائے گا کتن اس کو کسی سرٹیفائٹ چور اور ڈکیت کو ہم ماں پر خوشنے نہیں دیں گے توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے امران خان کو سرٹیفائٹ چور اور جھوٹا ثابت کر دیا مگر یہ خوشی کا لمحہ نہیں یہ برد کا مقام ہے دوست ممالک سے ملنے والے تحائف بیجنے والے ملکی بدنامی کا سبب بنے دوسروں کو ڈاکو اور لٹیرے کہنے والے خود بے نقاب ہو گئے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا کرپ پرکٹس کے جرم میں ناہل ہونے والے بہترین دھاندلی کر کے اقتدار میں آئے تھے چار سال احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر عوام کو بے وقف بنایا گیا اب قانون اپنا راستہ بنائے گا یہ ملک دھرنوں اور لانگ مارش کے لیے نہیں بنا نیازی اور کمپنی کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے الیکشن ابھی گیارہ ماہ دور ہے ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نانگ مارچ کے تاریخ کا اعلان جمعینات کے جمعے کے روز ہوگا راستہ روکا گیا تو ملک بند ہو جائے گا خود پراند فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں زمنی الیکشن ہارنے والے آم انتخابات نہیں کرائیں گے اوام ہاتی کی آزادی کی تحریک کے لیے بہتاب ہیں میری گرفتاری بھی نہیں روک سکے گی بیک ڈور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں باقچیت کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا یہ جب بھری لوگ نہیں مشکل وقت آتے ہی ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں عمران خان کی نیوز کانفرنس آزم سواتی پر تشدد کی مزمت سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی اپیر توشہ خانہ کے اس میں نا اہلی عمران خان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا حکم نامہ کا لدم قرار دینے کی صدا پی ٹی اے چیرمن کی درخواست سمات کے لیے مقرر عدالتی آلیا پیر کو مقدمہ سنیں گی عمران خان کی نا اہلی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مزمتی قرار داد منظور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی قرار چیف الیکشن کمیشن کو فوری طور پر رہودے سے ہٹھانے کا مطالبہ اوپوزیشن کے احتجاج شپیکر ٹائز کا گھیراو اور نارے بازی ایسی پی نے فیصلے کے خلاف گلگٹ پلتستان اسمبلی میں بھی قرار داد منظور عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ خیبر پختون خان اسمبلی میں اوپوزیشن کے جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کے حق میں قرار داد جمع ایسی پی آئینی اور خود مختار ادارہ ہے دباؤ کے باوجود فیصلے سے جمہوری نظام کو تقویت ملی ارکان کا قراج تحصیم لائے اور پوری قوم کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ دا کرنے چاہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرنے چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو یہ پاکستان کی اجتماعی کامجابی ہے افواج پاکستان کے جسپہ صلاح کمر جعوید باجوا صاحب انہوں نے اس معاملے کو کامجابی تک پہچانے کے لیے برپور کردار ادا کیا اوپوزیشن بینچرز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں ایپ ای ٹی ایف کی گریڈیس سے نجات اجتماعی کامیابی سہرہ تمام افراد اداروں اور اتھارٹیز کے سر جاتا ہے افواج پاکستان اور آمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے بھی بھرپور کردار ادا کیا امران خان بطور وزیرازم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے ہم نے اوپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھرپور ہاتھ بٹھایا وزیرازم کی پریس کانفرنس شہواز شنیف کو اہم ترین کامیابی کے بعد برسائل حال ہونے کی امید ایف ای ٹی ایف کی گریڈیسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ آمی چیف کو جاتا ہے جنرل کمر جعوید بازوکی ذاتی دلچسپی اور مسلسل کامیشوں سے ہی اہداف وقت سے پہلے مکمل ہوئے قوم ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی پاکستان نے برن اقوام ریسک بیسٹ اسٹریٹیجی کی پاسدہ دیکھی روائد برقرار رکھی وزیر آلہ پنجاب چہتری پر وزیراہی قرار دے عمل مانی لانٹرنگ کے صدباب کے لیے تمام ساتھ نکات پر عمل درامت فیکٹف کی تاریخ میں مثالی پیش رافت قرار ریلسٹ سے نکلنا پورے پاکستان کی کامیابی پی ڈی ایم نے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے تیرہ قانونی نکات کی مخالفت کی تھی بہترین معاون ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تمام افسروں کو ہیرو کو ثمر کیا جانا چاہیے ہم آدھر صاحب ایک بہت بڑے منافق امران خان صادق اور امین نہیں رہے ایلیکشن کمیشن کے فیصلے نے ایک منافق چہرہ میں نقاب کر دیا صادق اور امین کے سیٹیفیکیٹ کا پول بھی کھل گیا نہ اہلے کے بعد امران خان رکھتے ہیں پارلیمٹ ہیں نہ ہی پاتی سربراہ اب ان کے خلاف عدالت میں کارروائی ہوگی شرجیل میمر ایف ایف کی گریلسٹ سے نجات بڑی کامیابی قرار سلابزدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آسکی وبائی امراض متاثرین کے لیے کڑا امتحان بچھروں اور دیگر حشات کی بھربار عدویت کی شدید قلت علاج بانجے کی سہولیت بھی نہ ہونے کے برابر بودلتے موسم نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا سرد میں سلاب سے بربادی 30 فیصد لاکے میں اب بھی پانی موجود 36 لاکھ 7 ہزار اکر پکھڑی فصلیں تباہ گندم چاول گنڈا تماتر پیاز اور کپاس متاثر ربی کی پیداوار 50 فیصد تک رہنے کا خطشہ سرگودہ گجروالہ سحیوال فیصل آباد اور ملتان میں موبائل فوڈ لیب چیکنگ سکارٹ کا آغاز وزیراعلا پنجاب نے فتح کر دیا دائرہ کار منحلہ وار پورے شبے تک بڑھایا جائے گا اور آپ کے بیار کی بہتری میں مدد ملے گی چہدری پرویج لاحی پر امید سرکاری دستویزات میں رد و بدل اور فراد کا الزام لیبیدی کے سفیر کی وضیعت میں شہزاد اکپر اور ادھکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف آگستان میں مقدمہ درج ایف آئیے نے بے بنیاد اور منگھرت وقوع بنا کر فراڈ کیا سابق مشتیر اتصاب سابق ڈی جی ایف آئیے سے رابطے میں تھے ایف آئیار کا مطل